میں سوامی سنیم پرکاس آج اوشو مہا پرنیروان دیوش کے افسر پر جو بہت ہی خوشی کا افسر ہے دن ہے کہ جہاں بھگوان سری ایسے صدگر نے مرتیو کو اتصاب کے روپ میں زندگی کے لئے اپہار سروپ دیا ایسے افسر پر جو اوشو ٹیم سوامی گرجیف سوامی جوٹی اور ماں میرا کے ساتھ آج اوشو پیٹ میں اپستت ہیں پدھاریں ہیں میں آپ سب کا تہے دل سے سواگت کرتا ہوں پیارے میترو اوشو پیٹ بھیمتال نینیتال یہ پانچ ہزار فٹ کی اونچائی پر اتراکھنڈ کی کمائیو رینج میں نینیتال رسٹک میں استت ہے مجھے یہاں چالیس برس ہو رہے ہیں یہاں جب شروعات ہو رہی تھی تو پونہ سے اوشو امپرکاس دھیانکیندر اور کمیون کے نام پر اس کا نام کرن ہوا بعد میں سوامی چیتن کی ارتی یہاں سبر لینے کے لئے آئے اور ہم سب لوگ جب بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ اس استان کا نام تھوڑا سا اس روپ میں رکھو کہ جو یہاں کی اوڑ جا کو پر درست کریں تو پھر انہوں نے اس کو اوشو پیٹ نام دیا تب سے یہاں اوشو پیٹ بھگوان سری اوشو کے سندیس کو ان کی ویجن کو متروں تک پہنچانے میں سلگن ہیں یہاں یہ جو استان ہے بہت ہی پراکرتک جنگل کے بیچ میں خوصورتی کو لیے ہوئے ہیں ورس کے جہاں تین موسم ہوتے ہیں سردی گرمی اور برشات یہاں اگر میں کہوں کہ مئی جون کے مہینے میں بھی ٹیمپریچر ایسا رہتا ہے کہ آپ کو رجائی اوڑنی پڑتی ہے یہاں پنکھے استعمال کمروں میں نہیں ہوتے پندرہ مئی سے برشات شروع ہوتی ہے اور پندرہ ستمبر تک یہاں کنٹینیس برشات چلتی رہتی ہے برشات خوب ہوتی ہے دددس پندر پندر دنے لگاتار برشات ہوتی رہتی ہیں یہاں پندرہ ستمبر کے بعد سردیاں شروع ہو جاتی ہیں اس سمیں جنوری کا مہینہ ہے اور ٹیمپریچر اس سمیں پانچ اور چھے ہو رہا ہے برساتیں ہوتی ہیں سردیوں میں اولے پڑتے ہیں برف گرتی ہے چاروں طرح بہت تھنڈا ہو جاتا ہے پیارے مطروں جندگی کی خسالی کے لیے ایک اچھے سواست کے لیے سخہ اور شانتی کے لیے کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بڑی مہت پون ہوتی ہیں ان باتوں میں سب سے بڑا جو فرنمنٹل ہے وہ ہے ہمارا بھوجن یعنی وہ ہے ہمارا کھان پان آپ کچھ بھی دھیان کریں کوئی سادنہ کریں کوئی بھی تپسچرہ کریں کچھ بیسک باتیں جو آپ کے ساتھ اگر نہیں جڑی ہیں تو نہ آپ کا اچھا سواست ہوگا نہ آپ کا اچھے تحقیق ہوگا منپرشن ہوگا اور بھی یہاں تک کچھ چیزیں ہیں باتیں ہیں ایک اچھی نید نہیں آئی ہے آئی گیا آپ کو اور بھی آپ کو بات بتائیں پیر صاف تک نہیں ہوگا آپ کو تو یعنی بھوجن آپ کا اس میں بڑی مہت پون گھونکہ نباتا ہے کہ آپ کا بھوجن کیسا ہے دھیانی ویکتیوں کے لئے کہ بھوجن ایک آپ کا ویائیام اور ایک وشرام تین باتیں بڑی مہت رکھتی ہیں یہاں میں بھوجن کی بات کروں یہاں بھوجن پر بہت جور دیا جاتا ہے پہلی بات یہاں ناستے کے سمیں پر پرت دن دلیا رہتا ہے دودھ کے ساتھ دلیا کو بنایا جاتا ہے ورسہ ماں بہت پیارہ بڑی خوصورتی کے ساتھ دلیا بناتی ہیں یہاں تک جو بچے دلیا کو دیکھتے بھی نہیں ہیں یا چھوٹے چھوٹے بچے دلیا کھاتے ہیں اور ایسی فیڈ بیک آتی ہے کہ جو دلیا یہاں کھا کر جاتے ہیں اپنی ماں سے گھر پہ جا کر وہ اسی پرکار کا دلیا مانگتے ہیں یہاں دلیا بھوجن میں ہوتا ہے جو بھی دودھ چائے کافی اتیادی گرین ٹی لیتے ہیں وہ ان کے ساتھ وہ ہوتی ہے فروٹس ہوتے ہیں یہاں ہم جنگل میں ہیں کچھ فل ہیں جو پہاڑ پر یہاں پیدا ہوتے ہیں سبجیاں تو یہاں پہاڑ پر ہوتی ہیں تو ہم لوگ کلیکٹ کر لیتے ہیں ان لوگوں سے جو یہاں کے لوگ اگاتے ہیں لیکن فل جو ہے فروٹس جو ہے بہت سیزنل ہے اور فروٹ کے نام پر ایک ای دو فروٹ ہے جیسے سیو ہے ناسپاتی ہے آڑو ہے تو یہ تو ایک دو مہینے رہتا ہے فلوں پر ہم باہر سے ہی نربھر رہتے ہیں پرند بہت اچھے ساف سترے فل ہم لاتے ہیں ناستے میں آپ کا دلیا ہو گیا آپ کے فروٹس ہو گئے آپ کے کچھ نمکین سے جو ورچامہ بناتی ہیں کبھی نمکین دلیا ان کے ساتھ ہوتا ہے کبھی اچھے بریڈ سینوچ وغیرہ بنتے ہیں سبجیوں کے لگا کر کے سکے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور بے سکے بھی ہوتے ہیں تو سینوچ ہوتے ہیں آپ کا دلیا اس کے ساتھ سبجیوں والا دلیا ہو گیا یہ آپ کے ناستے میں رہتا ہے بھوجن میں دوپہر کا جو لنچ ہوتا ہے سب مطروں کا یہاں کر کر کے سب ایک ساتھ لیتے ہیں یہاں کسی کے لئے آگے پیچھے نہیں ہے کہ میرا بھوجن رکھ دینا میں بعد ملوں گا میں ان کے ساتھ بھوجن لیتا ہوں ساتھ بیٹھ کر کے جب دوپہر کو ایک بجے دھیان کر کے جاتے ہیں تو ایک سے لے کے دو بجے تک کا یہاں دوپہر کا بھوجن کا سمیں ہوتا ہے بھوجن میں آپ کی دالیں ہیں سبجیاں ہیں چاول ہیں چپاتی ہے سلاد ہے اور آپ کا گڑھ مشٹے کے لیے ہے اور وہ سب بہت اورگینکس ہوتے ہیں یہیں ساف سترے کھٹا کر کے ہم لوگوں نے تیار کرتے ہیں کر کے وہ سب ہوتے ہیں اور بھی ساتھی ساتھ ہم بتائیں آج کا تیل ریفائنڈ بغیرہ ہوتے ہیں تو یہاں موسٹلی ہم سرسوں کا تیل استعمال کرتے ہیں بہت اچھا بنا ہوا بھوجن کو پکانے میں بھوجن کو بنانے میں یہاں ہم پہاڑ پریں تو کچھ چیزوں کا عباب بھی ہے پر ان تو ہم انہیں کہیں نہ کہیں سے کسی طرح سے کلٹ کر کے انہیں ہم پورا کر لیتے ہیں تو ایسے ہی راتری کا بھوجن ہے وہ ہمارا ساف سترہ ہو کے بھوجن اسی کا انکول رہتا ہے جو صادقوں کو اور سواست کے لیے اور سادنا کے لیے انکول رہتا ہے تو یہ بھوجن کی بیوستہ ہماری یہاں رہتی ہے اب یہاں کی بیوستہ کے لیے بھوجن کے ساتھ ساتھ رہنا بھی ہوتا ہے تو آوازی بیوستہ میں یہاں قریب قریب آٹھ رومز ہیں یہاں دو بہت اچھی ڈارمیٹری ہیں ساتھی ساتھ یہاں لگوہ سترہ سے اسی مطروں کے رہنے کی بہت اچھی بیوستہ ہے میں یہاں بیٹھا ہوں یہ دھیان مندر میں بیٹھا ہوں میرے اس کے پیچھے میرے پیچھے جو ہے ایک ڈارمیٹری ہے میرے سامنے ایک ڈارمیٹری ہے نیچے کچھ ڈارمیٹری ہے اور میرے چاروں طرف رہنے کے روم سے ہیں یہاں وقتگت روپ سے بھی آپ لے کے پریوار کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور سب کے ساتھ سامنے گروہ سے رہ سکتے ہیں آ کر کے ابھی میں نے آپ کے ساتھ اکومنٹیشن کی بات سیر کری یہاں یہ جو دھیان مندر میں میں بیٹھا ہوں ہوں یہاں قریب قریب ستر مطر بیٹھنے کی بیوستہ ہے دھیان میں رہنے کی اور ورس میں پانچ پروگرامز یہاں فیسٹیول جو اوشو کے ہیں وہ ہوتے ہیں دھیان سبر یہاں ہوتے ہیں ان دھیان سبروں کی سوچنا چاہے میں باہر سبر لینے جا رہا ہوں چاہے سبر یہاں ہو رہے ہیں فیس بک پر وارڈ سب پر یوٹیوب پر اوشو پیٹھ کے نام سے یوٹیوب چینل ہے اوشو پیٹھ کے نام سے میں فیس بک پر ہوں اور سوامی سونیم پرکاس کے نام سے جو ہے وارڈ سب پر ہوں میں تو یہ سوچنا ہے وارڈ سب سے فیس بک سے یوٹیوب سے آپ سب تک پہنچتی ہے جو ورس بھر میں پروگرام ہوتے ہیں وہ یہاں پانچ پروگرام تو مفرموک سے اوٹ سب کے روپ میں ہی ہیں چاہے وہ سنیاز اوٹ سب کا ہے چاہے ابھی آج دیکھئے اوشو مہا پرن نوار دیوش ہے یہ تو آپ کو پتا ہی ہے کہ اس سمیں کورونا کی وجہ سے مطروں کا اکٹا نہیں ہونا ہو رہا ہے اوڈھر اکیس مارچ کا ہے اوڈھر اوشو کا جنم دن ہے تو اس طرح کے جو پروگرام ہیں یہ تو ہی ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو سیور ہیں وہ مہینے میں ہوتے رہتے ہیں ان کی سوچنا ہے آپ کی اس طرح سے میں نے بتائی دیا کہ ان سے ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں پھر باقی مطر بھی ہمارے بیجتے رہتے ہیں اس کے اترکت ہمارے اوشو جگت کی یس اوشو اوشو ورل سن کے پار جیسی جو پترکائیں ہیں سیوروں کی سوچنا وہ بھی آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ جو اوشو پیٹ ہے نینی تال جلے میں ہے اور نینی تال پریٹن کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں خوصورت اسطان میں آپ کا ساتھ تال ہے نوکچیہ تال ہے بھیم تال ہے بھوالی کے پاس ٹی گارڈن ہے یہ خوصورت میں پریٹن کے پوائنٹ ویو سے بہت اچھے اسطان ہے جو مطر یہاں لگاتا اور گومنے کے لئے آتے رہتے ہیں ہمارے پاس ہی یہاں ایک کلومیٹر بڑی جھیل ہے وہ بڑی ساپ ستری ہے تو پریٹن کے لحاظ سے بھی بہت لوگ مطروں کے آنے جانے کے لئے بھی بڑی خوصورت جگہ ہے یہ اوشو پیٹ نکٹتم اسٹیشن ریلوے کاٹھو دام ہے اور ہلدوانی ہے جو یہاں سے چوبیس اور تیس کلومیٹر دوری پر ہے ساتھی ساتھ پنت نگر یہاں ہوای اڈڈا ہے ہلدوانی بس اسٹینڈ ہے بس اڈڈا ہے یہاں چاروں طرف بس سے کار سے ٹرین سے اور ہوای جاز سے یہ جڑا ہوا کنیکٹیوٹی ہے چاروں طرف سے تو بہت آرام سے یہاں آیا جایا جا سکتا ہے آنے جانے میں ورس بھر کبھی کوئی کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے میترو ایک بڑی پرانی کہابت ہے ایک بہتا پانی اور ایک رکا ہوا پانی کہتے ہیں رکا ہوا پانی کچھ سمی کے بعد درگن دینے لگتا ہے اور بہتا ہوا پانی تاجہ رہتا ہے بھاگوان سری کی اہت کی انکمپا ہے جو اوشو ٹیم کو یہ گڑوٹا دی ہے یہ ایک بہتی ہوئی ہے جگہ جگہ پر ایک تاجگی لیے ہوئے ایک سفورتی لیے ہوئے ایک اوڑ جا لیے ہوئے ایک اومنگ لیے ہوئے ایک ترنگ لیے ہوئے جو اوشو کی سکھاوں کی دیشناوں کی بنیاد ہے مد ہے اور انت بھی ہے اسی کا نام تو جندگی ہے اوشو ٹیم کے لیے میں یہاں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو اتنے بڑے کام میں اوشو کے میں لگی ہوئی ہے اور آپ سب تک پہنچانے میں لگی ہوئی ہے انہوں نے کہا اچھا سواست رہے یہ اوڑ جاوان رہے اومنگ اور ترنگ سے بھرے رہے یہی کھلاوٹ لیے ہوئے ہم اور آپ سب تک یہ سگند پہنچاتے رہے ایسی منگل کامنا ہے اہو بھاو پوروک دھنیواد کے ساتھ پوری ٹیم کے لیے آبھار اور میں اپنے اوشو پیٹ کے طرف سے آبھار کے ساتھ دھنیواد اور میرا پردام اوشو اوشو دھنیواد دھنیواد پردام مہمانی مطروں آپ سے چینل پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ چینل اوشو پریمیو دوارہ ہی سنچالیت ہے اور بھارت میں اوشو کے سبھی آشرموں کی ویڈیو دوکیومنٹری دوارہ کمپلیٹ جانکاری اور اوشو کے کاریکرموں کی جانکاری آپ کو اپلپد ہو ایسا اس چینل کا ایک ماتر ادیش ہے کرپیا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن اوشی دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کی جانکاری آپ تک ترن پہنچیں سردگرو اوشو کا یہ ہے سندیش I leave you my dream اس میں اوشو ٹیم کا سہیوگ کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اوشو ٹیم کی طرف سے بہت بہت پریم و دھنیواد موسیقی 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 موسیقی